بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ یاسین ملک کو آج ڈلی کی عدالت این آئی کورٹ کے ذریعے آج سزا سنائی جانی ہے اور اس حوالے سے اگر ہم شہر کے حالات کی بات کریں تو شہر میں اس وقت مختلف مقامات پر لوگ اپنے گم و گسے کا اظہار کر رہے ہیں خاص کر معسمہ کا علاقہ ہے شہر خاص جو علاقے ہیں وہاں پہ اس وقت لوگ بڑی تعداد میں جو ہے گم و گسے کا اظہار کر رہے ہیں خاص کر جس طرح سے یاسین ملک کے حوالے سے آج ڈلی کے کورٹ نے لگ بگ چار بجے کا وقت رکھا تھا لیکن ابھی پانچ بج کا تیرہ منٹ ہو گئے ابھی کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے ہم آپ کو مزید اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے لیکن آپ کو بتا دیں سب سے پہلے سیریز آف ایونٹس آج پچیس مئی کو ڈلی کی انائے کورٹ سے ایک بڑا فیصلہ آنا ہے یاسین ملک کے حوالے سے یاسین ملک کو خاص کر ہم آپ کو بتا دیں کہ یاسین ملک کے حوالے سے جو دفعات لگے ہیں ان میں جن کو فرد جرم قرار دیا گیا آپ کو بتا دیں کہ جرائم جو اس میں دفعات ہیں وہ 1-20-B-IPC-121-IPC-121-IPC-13-UAPA جو انلافل پرونشن ایکٹ ہے 1-21-15-UAPA 1-20-B-IPC-17-UAPA 18-UAPA 20-UAPA 38-UAPA اور 39-UAPA آپ کو بتا دیں ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے دلی کے اس وقت نائے کوٹ کے حوالے سے دلی میں جو نائے کوٹ کے پروسکیوٹرز ہیں انہوں نے یہ کہا کہ یاسین ملک کو سزائی موت سنائی جائے لیکن آپ کو بتا دیں ناظرین کی سوالے سے پراوین سنگھ جو ہیں نائے کوٹ کے جائج انہوں نے بازابتہ طور پر یاسین ملک کو کہا ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے اپنے بارے میں ہیں یاسین ملک کے جو وکیل ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یاسین ملک نے نائے کوٹ کے جائج کے سامنے کہا ہے کہ مجھے عدالت کا فیصلہ منظور ہوگا آپ کو بتانے ہیں اس سے پہلے یاسین ملک نے عدالت میں ہی اپنے جرم کے حوالے سے قبول کیا تھا کہ یہ جو دفعات آپ مجھ پہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے مجھے کچھ نہیں کہہ رہا ہے یاسین ملک نے آج بھی جائج کے سامنے ان کے وکیل کے ذریعے ہمیں خبر ملی ہے کہ یاسین ملک نے یہ کہا ہے کہ جو بھی آج تک میں نے کیا ہے اٹھائیس سال میں میں نے کوئی بھی دہشت گردانہ کاروائی نہیں کی ہے یہ وکیل کے مطابق یاسین ملک نے جائج کے سامنے کہا ہے سب سے پہلے آپ ویجولز دیکھئے ویجولز میں آپ دیکھئے یاسین ملک کو کس طرح سے کوٹ لے جائے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین پر یہ ویجولز این آئے کوٹ کے باہر جب یاسین ملک کو پولیس کا کتنا کافلہ آپ دیکھئے پولیس کا کتنا بڑا کافلہ اس وقت جائج نے کہا ہے کہ آنے والے کچھ سمعے میں یاسین ملک کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ عدالت سے آ سکتا ہے لازمی ویجولز دیکھئے پہلے آپ ویجولز دیکھئے اس کے بعد میں آپ سے پھر ملتا ہوں تو یہ ویجولز این آئے کوٹ کے حوالے سے آپ کو بتا دیں یاسین ملک نے جیج کے سامنے بازابتہ طور پر جن الفاظ کا اظہار کیا وقی کے مطابق جن الفاظ کا اظہار کیا تو آپ کو یاسین ملک نے کہا کہ میں کوٹ کے سامنے انصاب کی بیک نہیں مانگوں گا یہ وقی کا کہنا ہے آپ ویجولز دیکھئے ویجولز دیکھئے آپ کی سکرین پر انصاب کی بیک میں نہیں مانگوں گا میں کوٹ سے انصاب کی بیک نہیں مانگوں گا انہوں نے کہا کہ اٹھائیس سال کے دوران انہوں نے کم سے کم سات وزیر عظموں کے ساتھ کام کیا ہے یاسین ملک نے این آئے کوٹ میں کہا کہ سات وزیر عظم جو آج تک ہندوستان کے رہے ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ گاندی کے ہندوستان کے شوقین ہیں یاسین ملک نے یہ کہا کہ گاندی کا ہندوستان ان کو پسند ہے جی ہاں ناظرین یاسین ملک نے اور کیا کہا سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ این آئے جج ابھی آرڈر انہوں نے پاس نہیں کیا ہے سزائی موت کی مانگ این آئے کے پروسیکیوٹر کر رہے ہیں لیکن میکسیمم جو پنشمنٹ اس آفینسز میں جو لگائے گئے ہیں یاسین ملک پر فردی چورم ان آفینسز میں میکسیمم پنشمنٹ سزائی موت ہو سکتی ہے اور کم کم سے کم پنشمنٹ جو ہے وہ عمر قید ہو سکتی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دیں اس وقت کا اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ یاسین ملک کے حوالے سے جو مزید ان دفعات کے حوالے سے لوگ دہشت کر دیانا فنڈنگ کے حوالے سے انوالف ہیں جو این آئے کورٹ کے مطابق ان میں سے ایمیلے لنگیٹ انجینئر رشید بزنسمنٹ زہر وٹالی بٹک اراتے آفتاب احمد شاہ اوتار احمد شاہ نعیم خان بشیر احمد بٹ اور پیر سیف اللہ جن پر یو اے پی اے چارجز لگی ہوئی ہیں ابھی ہمیں این آئے کورٹ کے حوالے سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں ملا ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت کاروائی جو ہے وہ این آئے کورٹ میں چل رہی ہے چل رہی ہے کورٹ میں کاروائی ویجولز آپ دیکھیں اپنی سکرین پر کس طرح سے جزوی طور پر کہی ایک علاقوں میں اس وقت جو ہے لوگوں نے اپنے کاروبار کے حوالے سے بھی بند کیے ہوئے ہیں کاروباری ادارے ہیں باقی جو اس حوالے سے سری نگر میں لوگ گم گسے کا اظہار کر رہے ہیں یہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پر گم گسے کا اظہار کر رہی ہے اور احتجاج بھی کیا جا رہا ہے احتجاج بھی اس حوالے سے کیا جا رہا ہے گم گسے کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے یاسین ملک کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ اظہار یکجیتی کر رہا ہے یاسین ملک کے ساتھ اور وہ مانگ کر رہے ہیں کہ یاسین ملک پر لگائے گئے الزامات جو ہیں وہ بے بنیاد ہیں یاسین ملک نے آتا کہ کوٹ میں بھی یہ کہا کہ اب کوٹ کا فیصلہ مجھے منظور ہوگا جو کچھ بھی آپ کہنا چاہے کچھ باتیں انہوں نے کیونکہ وقیہ کے مطابق جج کے سامنے لیکن کہا جا رہا ہے کہ جج نے ان باتوں کے حوالے سے شاید اتنا دھیان نہیں دیا گیا اس کوٹ روم کے اندر جی ہاں ناظرین اس وقت ہم آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں این آئے کوٹ کے حوالے سے جو دلی میں اس وقت یاسین ملک کی آخری شنوائی اور فیصلہ ہونا ہے آج دلی کے این آئے کوٹ میں اس حوالے سے ہم آپ کو اپ ڈیٹ دے رہے ہیں اور یاسین ملک نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ایکسپٹ کروں گا میں تسلیم کروں گا کہ میں فاسی کی سزا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز پروو کرتی ہیں اگر وہ یہ مجھے ثبوت کے ساتھ پروو کرتی ہیں کہ یاسین ملک نے آج تک ملیٹنسی یا دہشت گردی کے حوالے سے کوئی قصور ان پر چڑھتا ہے یا کوئی قصور جو قصوروار اگر یہ کسی جرم میں قصوروار ہوں گے یہ یاسین ملک نے بازابطہ طور پر کہا ہے جی ہاں ناظرین لائیو تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنی سکرینز پر یاسین ملک کو کس طرح سے ملک